ویڈیو کو سگرال کرنے سے پہلے آپ رکھئے ضرور رکھے گا اور یہ درد بری داستان آپ سنیے گا یہ درد بری داستان ڈگری پورا راجبار کی ہے جہاں پر دس جو فیملی ممبر ہیں ان کا ایک اکلودہ میں کہوں گا کیاوانے والا میرے ساتھ جو جو جوان آپ دیکھ سکیں یہ وہ جوان ہے جو بحثیت پولیس کے اندر جو ہاں ایس پیو کام کر رہا تھا آٹھ ناہزار تنکھا لے رہا تھا لیکن اللہ پاک نے اس پر اسمائش ڈال دی ہے دونوں گردے خراب ہو چکے ہیں اب یہ دونوں گردے جو ہے ٹرانسپلانٹ کرنے کا وقت آیا ہے گھر کے اندر وہ پوزیشن نہیں ہے وہ سچویشن نہیں ہے بستی کے اندر وہ سچویشن نہیں ہے گھر کا اگر زمین ہوگا تو وہ بیج کے آگے علاج کریں گے اتنا زمین بھی نہیں ہے لیکن اب ان لوگوں نے بھی آس نہیں چھوڑی ہے ہم نے بھی آس نہیں چھوڑی ہے یہ سوال آپ سے ہوگا اگر آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ اس کا مدعویٰ کر سکتے ہیں ڈاکٹر اصرار صاحب نے کہا تھا اگر آپ اس پوزیشن میں آپ کسی کا مدعویٰ کر سکتے ہیں کسی کی حلب کر سکتے ہیں اور نہ کرو پھر چاہے تم مفتی ہو تم چاہے عالم ہو تم چاہے جو بھی ہو نیک نہیں کہہ سکتے ہیں نیک تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں جب کسی کا درد ہم محسوس کریں گے جب کسی کا گم ہم محسوس کریں گے آج یہ درد بری داستان ہم آپ تک جو ہے دوری پورا راجوار حدوارہ سے پہنچا رہے ہیں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے خود بھی ڈونیٹ کیجئے اور دوستوں سے بھی ڈونیٹ کیجئے اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو پائیگام کو شیئر زیادہ سے زیادہ کیجئے تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچے گا جن کو اللہ نے صاحبی مال بنایا ہے تاکہ وہ اس جوان تک اپنی حمداد کہیں نہ کہیں اس ایکاونٹ کے درے سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ ہم نے بات ہی سٹار کی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زکم بہت گہرا ہوتا ہے جب دکھ بہت گہرا ہوتا ہے یہ نوجوان دربستر ہے اکیلا کمانے والا اکروتہ کمانے والا دربستر فیملی پر نظر پڑھ دی ہے اپنے بچوں پر نظر پڑھ دی ہے دل سے آنسو نکلتی ہی ہے اب ہمیں اس درد کی جواب نہ ہے ہمیں اس کم کے درد جس کو جو ہیں ایڈی سی ہندوارہ نے ویریفائی کیا ہے میں آپ کو جو ہیں اس کی آرڈر کا بھی دکھاؤں گا یہ جو آپ ویجورز پر آرڈر کا بھی دیکھ ساتے ہیں یہ ویریفائیڈ کیس ہے بلکل یہ ویریفائیڈ کیس ہے یہ واقعی آپ کے مال کا مستحق ہے جو آج آپ سیبوں کا اشور نکالتے ہیں مجھے لگتا ہے ایسا بیمار واقعی آپ کے اس مال کا مستحق ہے کیونکہ ایک بڑا رقم جمع کرنا ہے اس حوالے سے ہر کسی نے اپنی کوشش کی ہے ایڈی سی صاحب نے اپنا کلم استعمال کیا ہے لیکن اب آپ کو جو ہے آج اپنے حصے کا شمع جلالہ ہے کیونکہ یہ ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے آج آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے پکنا ہے ایسے گزرش کر رہا ہوں اگر ایمس مدد بکینز گیسے ایمس لکڑ لکڑ بچز تو بیش ایمس نم بوئی تیم چھنا فام تو یا اسمان چھنا گزار آیت گار اسمانس کہاں ہیں اس لئے اگر کوئی نے آندھا ستا مدکات ہوائی تھی ایمان بڑھ پور مدد گیسے کہ ایمس گئی زوہر ہے آج یاد بیمار بسی اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام دوستوں کا استقبال ہے ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے ناظر کرام جہاں آپ تک ہم دنیا بر کی خبریں پہنچاتے ہیں وہیں آپ تک ہم وقتاں فوقتاں کشمیر کی ان بے بسوں کی داستان پہنچاتے ہیں کشمیر کی ان بے سہروں کی داستان پہنچاتے ہیں جن پر کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہوتی ہے اور یہ آزمائش کھالی ان بیماروں پر نہیں ہوتی ہے بلکہ آزمائش منجملہ پورے قوم پر ہوتی ہے اور اس کے چلتے اس وقت ہم موجود ہیں شمالی کشمیر کے زلہ کعپارہ کے ڈگری پورا راجوار ہندوارہ کے اندر اور اس گاؤں کے اندر آپ دے سکتے ہیں ہم کن جنگل کے گریوں سے یہاں پر پہنچے ہیں وجوالز کے اندر آپ دے سکتے ہیں ہم کس راستے سے یہاں پر پہنچے ہیں یہ جو جنگلی علاقہ آپ دے سکتے ہیں ان جنگل کے راستوں کو کٹ کر ہم اس بائی کے پاس پہنچے ہیں کیونکہ یہ وہ جھگہ ہے جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے ناظر کرم ہم موجود ہیں دگری پورا راجوار جو ہے ہندوارہ سے لگ بگے بیس پنچس کلی میٹر دور ہیں اور میرے ساتھ جو نوجوان آپ دے سکتے ہیں جو ایک وقت کا نوجوان اور اپنی فیملی کا اکلو تک کمانے والا ہے اور اس کے دو بچے ہیں اور بیوی ہیں اور اس کے پیچھے ایک بڑی فیملی ہے یہ نوجوان محنت کوشش کر کے اپنی فیملی کو پال رہا تھا اس کے لئے اللہ نے اس کو سہرہ بنایا رکھا تھا لیکن کیا کرے اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئے اور یہ آزمائش اتنی بڑی آزمائش ہے اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے بچا دے اس جوان کے اب دونوں گرجے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں اب حالانکہ آج تک اس فیملی نے کافی پیسہ خرج کیا ہے لاکھوں کے اندر پیسہ خرج کیا گیا آج تک ایک سال جو ہے لگتار علاج کرتے آئے ہیں بلاکر ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اب اس کے دونوں گرجے جو ہے ٹرانسپلانٹ کرنے کا وقت آیا ہے اب چونکہ دونر گھر میں تیار ہے لیکن گھر کی وہ کرڈیشن نہیں ہے کہ یہ خود جو ہے اس بیمار کا علاج کیلئے بیمار کی علاج کیلئے اپنے پنی سے اکرتے کریں لیکن برحال انہوں نے کشمیل کران کے ذریعے سے آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جس طرح آج تک بے شمار لوگوں کا بے شمار بیماروں کا آپ نے آج تک جو ہے مدعوہ کیا ہے ان کا سہرہ بنے ہیں آج پھر سے ایک بار آپ کو اس جوان کا سہرہ بننا ہے بھیوی ہیں یہ گھر کے افراد اس وقت سارے پریشان ہیں اکیلا کمانے والا یہ بیچارہ جو ہے بہت سے پولیس کے اندر ایس پیو کام کر رہا تھا جس کی جزادہ سے جزادہ آٹھ سے نام یا دس ہزار تنگا ہے وہ اس مانگائی کے دور کے اندر ان نام ہزار سے کیا بنے گا کے بعد کشمیری قوم سے ہماری آس ہیں اس کا رو بے سدکات سٹھا ایس دل اسموز واری آگا گم وارس وگیلز کہ جو ازموی شیشتی مائی بروکن جی پیملی بچن پیٹھا ہے اس نظر پہ وہ آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں جز گھر کے اندر ایسا ایسا نوجوان بیمار ہوگا اس گھر کے حالت کیا ہوگی جلاب تو ہنچے استیبان بارال چوتھ ایسن طرف ازموش کتاک پر بیمار ہے چون بیمار ہے آقوی کہ ڈیوز آقوی کہ ڈسو کبرا آقوی ألان چیل اجسا کہ وہ آس там چند پر شاگی پر آس چند پر شاگید چند پر شاگید چند پر شاگید بیمار ہے چند پر شاگید چند پہ حالت ک prosperous کشمیری قسمت بود بنیقلا چند پر چند پر جاگید چند پر شاگید کشود چند پر شکار یر میرے دیوز جو کہ میں ناظر میں کہنا چاہوں گا آپ ویجوال اس گندہ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہیں اس کی لیول کہاں پہنچی ہے آپ چونکہ یہ آکسیجن کے لیے محتاج بن چکا ہے یہ دو سیلنڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سہارے ابھی اس کے زندگی چل رہی ہے آج آپ اور مجھے اس کا سہارہ بننا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس میں ینفہ الناس لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آئے خود کے جینا کوئی بڑی بات نہیں ہے خود آج ہمیں اس بائی کا سہارہ بننا ہے ہم کھالی اس بائی کا سہارہ نہیں بنتے ہیں بلکہ ہم اس کے پیچھے تو دس فیملی ممبر ہیں ان کا ہم سہارہ بنتے ہیں تو اجہی نہ کہیں اگر ہم چاہتے ہیں اللہ پاک ہمیں ایسی بیماری سے دور رکھے اللہ پاک ہمیں ایسی بیماری سے محفوظ رکھے تو اس کے لیے ایک طریقہ وطلعہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جو ہے وہ انسان کو تمام بلاوں سے محفوظ رکھتا ہے آپ گل کھول کر آج جو چندہ کی جو ویجولز پر آپ کو ایکاؤنٹ میں نظر آتا ہوگا اس ایکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ اپنی ہمدردی اپنا پیار اپنی محبت اس بائی تک پہنچا سکتے ہیں ایک ایسے نوجوان کی آنکھوں کے در جب آنسو آئیں گے آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں یہ گم کا عالم ہے یہ بے بسی ہے یہ لاچارگی ہے لیکن آج اس بے بسی کا ہمیں جو ہے ایک سہارہ بننا ہے اس کا مدعوہ کرنا ہے کیا رویز اکری بزاری جو ہی مدت کی مدت کی مدت کی علاج کا درس انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ اسے رکھو ناظرین کرام میں کہنا چاہوں گا یہ وہ علاقہ ہے جو کنڈی علاقہ ہے جہاں پر اس پاکار کے کوئی جو ہے درائے بھی نہیں ہے آمدانے کے درائے بھی نہیں ہے یہ لوگ خود جو ہم مزدوری کردے ہیں لیکن یہ بچارہ جو ہے ابھی فیلال پولیس کے اندر تائنات رہا تھا بہت سکی ہو لیکن آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اللہ پاک نے تھی بڑی آزمائش ڈالی ہے اب ہم ہماری زمداری بنتی ہے ہم اس بے سہاروں کا سہارہ بنیں ہم اس کے اس گم کا جو ہیں درد بنیں کہیں نہ کہیں اللہ پاک ہماری گم وکمی درد بن سکتا ہے کرنا کچھ نہیں ہے ہم اتنے دور آئے ہیں لیکن آپ کو گھر بیٹھ کر جو ویجو وزہ پر آپ کو ایک ایک اونٹ میں نظر آتا ہے اس ایک اونٹ کے ذریعے سے آپ اپنی ہمدردی اپنا پیار اپنی محبت اس جوان تک پہنچا سکتے تاکہ کہیں نہ کہیں اس کا علاج ہوگا اور یہ پھر سے اپنے جنگو پر کھڑا ہوگا اور اس فیملی کا سہارہ بنے گا تو اللہ پاک انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ہماری فیملی کو بھی ایسی مسئلہ دوں ایسی آپدوں سے انشاءاللہ ضرور محفظ رہے گا تو برحال یہاں پر ہمارے اس محلے کے امام صاحب بھی جڑے ہیں ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے اور یہاں کے جو لوکل ہے یہاں کے بستی کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ آپ لوگوں سے کیا اپیل کرتے آئے ہیں ایسی مسلمان ہے یہ ہے اپیل کے تمکارن برپور معاونت ایسی مسلمان ہے یہاں تمکیانیان کے ساتھ جہنے کے ڈیسی مسلمان ہے لیکن حمد ہے اس ملک ہے اس سے انجا کیا جوان رکھت جاورو یہ ان کو شغل ہماریتگی جو ہم نے جو ہی کہتے ہیں ہم دیاریتگیس اٹھا اٹھا ہم اپنا اپنیاریتگیس اٹھا ہے اس کے شر کو جو راکھت ہم ایسا ہی ، بنیاریتگیس اٹھا سیست میں نتاکہ cetے لیت آکستی بیشور کنیز اٹھا ہے ہم دیاریتگیس اٹھا ہے اجف اپنیاریتگیس اٹھا ہے ہم اللہyzہ کی ضرورات خدمت ہے اسے ہیں، آپ نےڑا ذکر ماض cukین ہے اسے ہیں بchaft ہے کہ ہمietiesید ہے وہ وہ کیا ہے ادا کرسکتا ہے تو ہے کہién نے پ骛 کھکا گیا ابتین ہے whole ساتھ Doesn ہاراусов جس fro� Jadi ہاراست شخص لیے دیش یہ چھنگے ہیں ناظرین آپ سنو پا رہے ہوں کہ برحال یہ یہاں کی جو ہے اسی عزت شہری ہے میں آپ کو دکھانے کی گوش کر یہ علاقہ برحال کنڈی علاقہ ہے کافی دور ہے ہندوارہ سے بھی بین ٹاون سے کافی دور رہے وہ وسائل نہیں ہے یہاں کے لوگ خود جا کر جو اکٹھا کرتے مال جو بھی ہوتا ہے لیکن برحال اب ایک ہی جو صورت بچی ہے وہ آپ لوگوں آپ لوگوں تک یہ پائیگام پہنچا جا رہے ہیں تاکہ آپ کبھی ڈونیٹ کرنے کے انشاءاللہ اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے تاکہ اس جوان کا صحیح علاج ہو سکے تو آپ تمام دوستوں کا ہمارے ساتھ بلے رہنے کے لئے بہت بہت شکریہ دیجئے اپنے میجبان طاہر مہدین کو ڈگری پورا راجوار حدوانہ سے اجازت اللہ آپ سب کا حامی و ناصرہ